اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الدعوالین صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الكریم الامین محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عربین و من اجمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من اللہ والمکتہمی یا اکرام الخلق معلی من علوزو بہی سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارد و سما شہباز لا مکانی جانئو رحمتل للعالمین در شانئو مظہر نور جمال مصطفی مظہر نور جمال مصطفی خاجہ عالم غلام مرتضی قررت العین غلام مرتضی خاجہ نور محمد و صفا لائق عزت و احترام برادران اسلام یاران طریقت حاضرین و سامعین جس طرح کے گزشتہ جمعہ المبارک دے گفتگو میں عرض کیتا سی کہ اے حسن اتفاق کے مشایخ نقشبندی مجددی مرتضی مشایخ دا انہا دی سیرت و سوانے دا سلسلہ چل رہا سی شجرہ شیف دے مطابق وہ قدرتی بات کہ اج جس ہستی دا تذکرہ ترتیب نہ لارہا ہے اسے ہی ہستی دا ارس مبارک بھی آج ہی ہے اکیڑی ہستی ہے میرے تو توہاڑے دلاندی تڑکن آشک رسول فنافر رسول امام العاشقین برہان الواسلین شیخ السماوات والاردین پیر مشکل کشا مظہر آون یفعل اللہ ما یشاہ حضرت خاجہ عالم پیر غلام مرتضی فنافر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید زادے نے لکھیا واہ پیر حضور نبی دے اکمل ویچ زمانے دے واہ پیر حضور نبی دے اکمل ویچ زمانے دے مرتضی ہے نام اناندہ دور کریں دے کل خسم وہ آبدہ اسم اگرامی غلام مرتضی والد صاحب دا نام آج ایک نوی چیز اکنی کئی اونگیا انشاءاللہ نوی ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ انہ دا نام حاجی محمد یاکوب انہ دے والد صاحب دا نام حضرت میا جیون رحمت اللہ علیہ تے انہ دے والد صاحب دا نام شیر محمد رحمت اللہ علیہ آبدی ولادت پرانی پہنی نزد شرق پر شریف اوئی آبائی علاقہ سی اتھوں پھر ادھر کلہ شریف آمد ہوئی کیمی ہوئی دس نائی والد اگرامی حاجی میا محمد یاکوب رحمت اللہ علیہ انتہائی خوبصورت اور نیک سیرت ہستی سن پیدل حاجواز تے گئے سات سال ہوتے رہے پچھے ہیو نہ دے پائی میا حامد بھی چلے گئے پچھے میا محمود بھی چلے گئے اتھے ہی ملاقاتہ ہو گئی سال دو ٹھہر کے میا حامد چلے گئے پھر دو سال ٹھہر کے میا محمود چلے گئے تنے پر آؤ تھے ہر سال حاجی کرتے سن اے تیر رولے نہیں سن دے نا کہ گورنمنٹ کو پرمیشن لینا ہے کام آم ہو کر گیا ہے رخصہ کدھر گیا فلانی جاہ کدھر گیا اے کوئی رولے نہیں سن جڑا چلا گیا چلا گیا گل ختم کھولیاں چھوٹیاں ہوں دیا سن جنہی دیر دل کرے مکہ شریف روو جنہی دیر دل کرے مدینہ شریف روو آن جی اے کوئی مسائل نہیں سن او نا دینا دے بیچے و جڑا اینہ اوکھا پاندھ کر کے آن جی کافلے دیناڑ پیدل سفر کر کے گیا ہے ان پھر سولتا ہم یہ گئی اسے حساب دیئے ہیں سن ہون چھے ساتھ کے انٹیاں دے بیچے جناب بھی تو بندہ سو دیارب چلا جاندے جاندیاں ہوں چیکنگی پھر اسے حساب دیئے ہوں دیا سات سال تو بعد واپس آئے اللہ نے پتر دیتا مینہ محمد یعکوب رحمت اللہ لینو جنہ دنا رکھا غلام مرتضاء چھوٹے ہونا دے پائیسان دوسرا پتر مینہ محمد یار رحمت اللہ لینو حضرت مینہ غلام مرتضاء رحمت اللہ تعالی علی جویں دی طبیعت ہوئے نا جویں دا میلان ہوئے بچپن دے ویچو میں رجعان ہو جاندے قرآن پاک پڑھیا پھر دین دا علم پڑھن دا شوق ہوئیا رجعان سی طریقت ولے تصوف ولے سوچیا کہ دین دا علم پڑھنا چاہید ہے دین پڑھن تو بغیر کوئی چارہ نہیں لہذا اس وقت بہاول پر میں انہا اداریاں دا جائزہ لیا غالبا جامعہ اباسیہ اس وقت دا معروف ترین ادارہ بہاول پردہ آپ نے اتھے داخلہ لیا علم پڑھنا شروع کر دیتا تے او دوں طالب علمہ دے اے معاملاتوں دے سانا کہ طالب علم پڑھن واسے جان دے سانا تے پھر پڑھ کے ہی پیشا ہوں دے اے تا ہونا مسائل پیدا ہو گیا کہ جو میرا نے چھٹی تے اگو پھر جمعہ علی دن شام اے بے شمار رکاوٹا آگئی ہیں اون اے پیچھے جماعت میلا سی تے بڑی کوشش کی تی طالب علمہ نے سمجھایا اے سارے غیر شریع اجتماع نے اور اے جڑہ نا ہے تے نہ کوئی نماز دی پا بندی تے نہ کوئی دیگر شریع احکام دی پا بندی تے اے میلے ٹھے لے اے سنان دا کام ٹھیک نہیں ہے گا تے جے طالب علم مڑے تے انہاں دے پیو پیچھو لینہ آگیا تے آگے تے بعد دیکھا تے ہو جی کوئی ضروری کام سی تے ذرا ایک چھٹی دے دی میں آگیا جماعت آلے دن جیڑا ضروری کام تو اسی لینڈ آئے ہو میں نو پتہ ہے ہو کی اے رکاوٹا موبائل فون نہ دیا انٹرنیٹ آگیا بے شمار رکاوٹا نے او دوں اے انداسی کے طالب علم کرو نکل دا سی استاذ انداسی طالب علم انداسی تے پہ تسلیل پڑھ کے ہا جی علم بھی بڑے پختہ پیور مضبوط اندے ساند پاور فول علم اندے ساند جمیں جمیں وقت گزردہ جا رہا ہے کتابان وعد گئیا علم کاٹ گیا میری بات پر گوھر کرنا علم کتابان نہیں کتابان پڑھن نالاندہ ہے استاذ دی زیرے سایہ رہن نال استاذ دی کونوں علم سکھن نالاندہ ہے کتابان وعد گئیا علم کاٹ گیا آج جون صورتی آلے کے نیٹ کھول ہوتے اسے وقت مسئلہ تو معلوم ہو جائے گا لیکن ذین ٹکو نہیں رہ گئے اسے لئے کھول ہوتے بے کھول تو ذین سارے دی سارے کمپیوٹران جمڑ گئے اس وقت ہے اندہ سی کے طالب علم جاندہ سی تی فیرونوے پتہ اندہ سی بھی میری سب تو بڑی منزل او علم میرا سب تو بڑا مشن علم خاجہ غلام مرتضی جدو پڑھن گئے تی پچھوں پراہ ملنواز سے چلا گیا بزرگان پہ جیا حضرت صاحب کی بلادے کلوں تو اساں سنیاں ہوئے گا میں کتاب دے اندر لکھی ہوئی یہ بات آپ کو انہوں لے کے کہ پراہ جدو ملنواز سے گئے تی لوگاں نے دسیا کہ جی ساتھیاں نے طالب آنے کہ تو انہوں کوئی لبد پھر دینے بزرگے آئے نے کوئی صاحب تو اڈے کو رشتہ دار پچھوں کہ سرکار بھی جوان سن پائی بھی ہو کوئی دو چال سن چھوٹے سن اگر پچھوں تو انہوں کو مہمان آئے نہیں ملنواز جس طالب سرکار نے صاحب لہ لیا دوروں ویکھ لیا آپ نے ساتھیاں نو فرمایا کہ انج کریا جے انہوں دسیا جینا میرا جی اے انہوں میں لے جانا ہے کوئی نہ کوئی مجبوری تستنگے اگر میں چلا گیا تو میرے اسباق اگے گزر جانگے رہ جا مانگا دوبارہ پھر پڑھانے نہیں کسے استاذ ساڑھے اسعطزہ فرما دے مرسن اور ساڑھے بھی یہ تجربہ الحمدللہ طالب علم ایک سبق جو رہ جاوے جو چالی دینوں کمی پوری نہیں ہوں دی خیصہ صاحب نے فرمایا کہ آپ صفان جو لوگ گئے وہ ساتھیاں نو کیا بھی سیوہ صوبہ تیانل کریا جینا دی خدمت پوری کریا جی کہ آپ چھپ گئے پرادے متھے نہیں لگے کہ تے منو واپس نہ لے جاوے علم پڑھیا اس دوران حضرت صاحب فرما دے مرسن کہ آپ وہ میں اگے بات ارض کیتی ہے نا کہ اللہ پاک نے جنہوں نوازیا ہووے کوالٹیز اور صلاحیت اللہ پاک شروع تو یوں دے اندر رکھ دیندہ ہے طالب علمان دے وے چھوی ایک منفرد مقام سی سبق پڑھنا سنانا اساتذہ احترام کر دے سنبا قائدہ طالب علموے نا ذہین منتی لائق فائق تے نیک ہووے تے استاز دیوں وکھاندہ تارہ بن جاندہ ہے تے استاز طالب علم جدا پڑھنا آجا پتران طرح تا پہلو ہی ہوتا ہے تے پھر اپنی قابلیت بھی وجہ تو استاز دے دیلے چھے جگہ بنا لیں گا سارے استاز احترام کر دے سن اور بڑا پیار کر دے سن غلام مرتضی دے نال ایک دن اس طرح ہویا کہ اتھے کوئی طالب علم گئے ہاں جی لکڑا چنن واس تھے لکڑا چنن گئے تے اوہ تو مدارس تی صورت آل جڑی سی اوہ اس طرح ہوں دی سی کہ زیادہ تر مدرس سے ان جو دا سی کہ جو میں پتھانا آدھیں تے کم شم کر دے شام نوہ مسلمان آدھے کر آجا سجیوں کبھیوں اوہ لے کٹھا کر کے کھانا وانا تے کھا لیا گزارا کر لیا بلکل ابتداء وے چھے کئی مدارس ایسے سن کہ جنہ دے طالب علم سجی کھبھی کھانے ہوں دے سن لگے تے اوہ نے اوہ لیونے کٹھے کر کے تے پھر آ پیو تے وانڈ وونڈ کے کھا لیا تے دین پڑنا تے جیڑے مدرسیاں دے مدرسے دے اندر کھانا پاک دا سی انہ دے بھی صورت آلین جو اندی سی کہ انتظامیاں والے لوگ انہ دے کھانا لیا دینا تے کھنا بھی آپے پکاؤ تے آپے کھاؤ تے طالب علمانے خود ہی پکانا کرنا تے خود ہی کھانا کرنا تے اے ہو جا مدرسے انہوں بڑا عالی سمجھا جاندہ سی انہوں نے بورچی ہندہ ہے کھانا پکا کے لائے ہندہ ہے انہوں نے پھر سوٹے پھڑ کے مگر لگے دا کھاندیا کیوں نہیں جی ہاں جی اے میں ہی ہندہ ہے اٹھو اٹھو جلدی کرو کھانا کیوں نہیں کھاندے کو اتے تے آنے لگا کیوں اتے لگے کوئی سبق پر یاد کر دیکھ دائیں بائیں جناب اچھا اچھا جی پھر استاد نے پھر دوڑ لائی اے سارے کھانے ناؤساد نے بے کئی دوڑ لاؤنیوں بھی ہے اے جناب ڈیوٹیاں جامعہ مرتضائیہ الحمدللہ استانہ علیہ اکیلہ شیخ تھے اللہ پاک دا بڑا فضل ہے اور اے فنافی رسول ہستی دا نگاہ فیضان ہے جنا نے او تھے بڑی رسپیکٹ نال علم پڑیا تے اللہ نے پھر مقام بھی عطا فرمایا اونا دی نسبتنال اونا دی استانے تے ادارہ وی سال بائی ہو گیا یعنی الحمدللہ طالب علم دین انہوں اے تھے چھ سال تک تا میری ماں جی کھانا پکا کے کروں کا لگیاں رہی ہیں دو ٹائی سو ڈیڑھ دو سو ٹائی سو ٹائی سو طالب علم دا کھانا کروں پک کے تین ٹائم آندا رہے ہیں اونا دی زیر سیاہ پک دا رہے ہیں اس تو بعد الحمدللہ اے تھے ببرچی موجود ہے اے تھے ٹائم ہندہ ہے اے ٹائم اینڈ ٹائم تے کھانا پک کے جناب آ جاندہ ہے اور ببرچی تقسیم کردہ ہے کسے نو بھی اجازت نہیں باروں سجیوں خبیوں کسے دے کولوں کھانا اے اشارہ بھی کرن دی اے تھے ہارش ہے الحمدللہ وادوے اور طالبانو حضور دی نگاہے نایتنالے بھی سولت موجود ہے کسے میڈیسن کھانی ہیں کو بیمار ہے انو دلیا چاہی دا دودرست چاہی دا کوئی چیز چاہی دی وہ بیٹھ کے چاہوے استاز پیش کرے گا الحمدللہ اور حضور دے غلام ڈیوٹیاں لگیاں نیاپو آپ کوئی جناب بالن مکن تو پہلے ہی فکر مند ہو جاندہ ہے بالن لے کے آ رہے آئے انہ دے واسطے اللہ رسول دے مہمانہ واسطے طالب علم کون ہوں دے اللہ تے اندہ رسول دا مہمان ایک علم میں نہیں کہہ رہے آ کسے دنیا دے ادارتوں کسے وابی نو پوچھلو کسے دیوبندی نو پوچھلو کسے شیعہ نو پوچھلو اونا مدرسیان جو پوچھلو اہل سنت پھر اہل سنت نے کسے اہل سنت دے ادارت جاگے پوچھلو اوہ کینگے جڑا کروں دین پڑن آ گیا ہے اوہ اللہ دا بھی پرونہ ہے تے اللہ دے رسول دا بھی پرونہ ہے اوہ اللہ دا بھی پرونہ ہے اللہ دے رسول دا بھی پرونہ ہے تے میں کئی دفعے بات مینو دو سو پوچھتے ہوں دنے کے یار اے تین سو بندہ ہے سونا ستارہ استاد نے تو انتظام کیمیں کرنے ہے تنہام ہمیں سارے آنے یہ کیک سلسلہ ہے اور میں انہوں کیا میں انہوں آپ نہیں پتا کیمیں پیاندہ تو انہوں میں کی دسان ویسا لوگ انہیں میں انہوں آپ نہیں پتا کندی ڈیوٹی لگ دی کیمیں لگ دی جدو انہوں جیڑی شادی ضرورت ہوں دی یہ پہنچ جاندی کیوں اللہ تیون دے رسول دے پرونے نے میرے نہیں گال سمجھائی اللہ تیون دے رسول دے پرونے نے جی ہاں اس گالتی اگر کسے نو شک ہوئے کسے دنیا دے عالم نو پوچھلو کسے شاک الحدیث نو پوچھلو جیڑا کروں دین پڑن نکلی آئے طالب علم دین او اللہ دا وی مہمانے اللہ دے رسول دا وی مہمانے تے میں ایک دنے کے بندے نے بڑی زید کی تی وی فیر وی دستا سہی اور میں Gene فیر وی تے نو کی دستا میں Gene فیر وی ایک گالų سوند لے جدو کسے دے کار پرونے آجان تے فکر مالک نو دا نوکرہ نو کوئی ٹینشن نہیں ہوں دی کسے دے کار پرونے ہیں تے مالک نو دا ہون پکونا کیے ہون لیونا کیے انہانو کھوانا کی تو مالک نو فکر ہوں دا جن دے پرونے نہیں ہون نوکرہ نو کوئی فکر نہیں بلکہ نوکر ہتھوں راضی ہوں دینے جو تو پرونے آئے ہیں پرونے آئے ہیں تو نوکر ہتھوں خوش ہوں دینے ایک جملہ میرا پلے باندھ لینا ایک اللہ رسول دینے مہمان نے طالب علم دین جیڑا اینا نڑ پیار کرے گا انہیں کن دینے پیار کیتا اللہ تو انہیں رسول اللہ پیار کیتا جیڑا طالب علم دین دی توہین کرے گا انسلٹ کرے گا بیجتی کرے گا زیادتی کرے گا ظلم کرے گا انہیں نوکرہ نال ظلم نہیں کیتا انہیں صدی صدی اللہ تو انہیں رسول اللہ لڑائی لئی خاجہ کلا ہمیں مرتضی فنا فیر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیو اس ادارے ویج بڑی عزت تو بڑی رسپیکٹ ہے طالب علم نکلے بالن لین او دو دوری ہے میں دا سی دور ہے میں دا سی بالن لیاو جی تو اسی آپ پہ لیاو دی آپ پہ پکاؤ آپ پہ لیاو دی آپ پہ پکاؤ او کچھ پکا آن دے ساں کوئی کھانا لیا آن دے ساں کوئی طالب علم نکلے تی او تھو نا قبرستان چا سکے درخت تے او سکیاں ٹائنیاں انہیں توڑنیاں شروع کرتیاں جنگل میں جانا کتو نا کتو لیا آنا قبرستان نا ٹور گیا ہے او تھو جنیاں گو ٹائنیاں سکیاں سکیاں ساں ناو توڑنیاں شروع کر دیتیاں تے اے مسئلہ سن لو اے تھے اگلی گل میں پھر کرانگا قبرستان ہووے قبرستان تے قبرستان دے وچوں حریہ بوٹا توڑنا منہ حریہ کا کٹنا منہ قبرستان دے وچوں حریہ جناب کوئی وی تنکا تیلا پودا ڈیبوی اگی ہووے میں ایک مفتی صاحب سن تے اونا دے کل بیٹھے یا بزرگ مفتین لاہور دے عظیم ترین مفتی حضرت قبلہ مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میں انہوں نے کل بیٹھے ہویا اور وہ بڑی عرصے تو پڑا پڑا کے مفتی تیار کر رہے ہیں انہیں مچور ہو گئے انہیں بزرگوں میں انہوں نے پوچھا میں کہا جی تے ایک ڈیب بے جڑی مسئلہ تے یہی سی کہ ہر ایک کوئی چیز بندہ نہیں توڑ ساکتا لیکن میں وہ موقع سی میں پوچھا میں کہا جی یہ جی ڈیب بے یہ تے تنگ کر دیئے یہ تے گزرن والے انہوں تکلیف دین دیئے دیب تے پٹ دینی چاہی دیئے ان دے ویجے کیڑے مکوڑے بھی لوگ جان دینے کہ یہ بندہ رمبے نال یہ داترینا دیب بھو جڑی وہ کنڈے آلی وہ کھوتر دے وے پٹ دے وے پھر انہوں نے فرمایا جی ہری یہ تے انہوں پٹن دی اجازت نہیں تے میں کیا جی ویجتے صاحب سنوں گے لوگ ساکتے نے کوئی اور بھی ٹینشن ہو ساکتی پھر مایا سپریے کر دیوں مطلبے بھی یوں منے نہیں یہ سگالتے ہری کوئی شای قبرستان جو کٹن دی اجازت نہیں فقہہ نے لکھیا دون الیابسے من ہما انہ کیا کاؤ وے یا درخت ہون ہرے کٹن دی اجازت نہیں تے جدو سک جان تے انہوں کٹ کے کسے بھی نیک کامت استعمال کیتا جا ساتھ ہے علامہ شامی نے بھی یہی لکھیا بحر الرائق دے اندر علامہ ابن نجیم نے بھی یہی لکھیا اور جڑی بنیادی مستند ترین کتاب فقہ دی نور الیزا پڑھائی جان دی ان دے اندر بھی یہی مسئلہ لکھیا ہے کبرستان دے بیچوں سکے درخت کٹ لے جانتے شریط اور تے جائزے کٹ کے کسے نیک مسرف تے استعمال کیتے جا سکتے نہیں ہونے اس تو بڑا نیک مسرف اور کی ہو سکتا ہے کہ تندور یا چلے دے ویچوں لکڑ بھلے اتے روٹی پکے تے طالب علم کھان تے کھان دے جان تے آتے تو کہ بوزو کر کے آوندہی قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں دس سو اس تو بڑا نیک مسرف کی ہو سکتا ہے دوستان عزیز کبرستان دے اندروں ٹینیاں توڑیاں جاری ہیں ایک توڑی دجی توڑی ایک کبرد کھول پودا درخت سکی ٹانی نو تالب علم نے پایا ہاتھ تے آواز آئی اون ہوں بڑا ماروح واقع ہے آواز آگی اون ہوں اونے ایدھر وے کیا اودھر وے کیا بندہ کو نہیں پھر اونے آتے پایا آواز آئی اون ہوں ڈر گیا تالب علم ڈر گیا اونے دجیاں نو دسیا اون نیڑی ہوئے فیرو ٹانی نو بڑی آتے پای اون ہوں او ہوتے جناب اونہ ہارشا جیڑا پہلوں کٹھا کیتا دینا او بھی سٹیا تے نکل دیو اے جناب آج کے آگیا مدرس سے دے چیکھنا عجیب محول پیدا ہو گیا دو بندے ایتر دو تالب علم گلام پہ کر دیں دو در پہ کر دیں غلام مرتضی بھی پڑھ رہے سان کتاب کیوں یا بھی تو انہوں انہیں آکھیا جی پتا لگا ہے کیوں یا انہیں آکھیا اے واقعہ ہوئے سنیا انہیں دے نگال استادہ تک بھی پہنچ گی وہ بھی سوچی پہ گیا استادہ نے گلا کی بھی تُس ہی انہوں نے اس قبرستانہ لے نہیں جانا تے اس کے تو ہور دیں لے آیا کرو طالب علم دین اونہ لے وقت دے میدانے طریقت دے شاہ سوار حضرت خاجہ غلام مرتضی فنا فیرسول استاد جی ہاں جی اگر اجازت ہو بھی تے اس مسئلہ دا میں حل کر دیا انہوں نے کہا توں کی حل کریں گا انہوں نے کہا تُس ہی اس موضوع نو ٹھاپ دیو بند کر دیو کل میں جا ہوا گا تے اوہوی ٹانی توڑ کے لے ہوا گا کی میں انہوں نے کہا جڑی ہوئی میں آپ اسمال لانگا جی میں نبر لانگا جی تُس ہی بے فکر رہو تے طالب المن وہاں کو پڑھن تے اے موضوع نو بند کرنا اگلا دن ہو یا جناب تے طالب المنتظار وچ جی جناب مینہ غلام مرتضی سب ان کی کرنا ہے ناگے آؤ میرے نال لے کے طالب المن چلے گا پوچھے آہاں توں سے آئے ہاں جی کیڑی ٹانی سی اے سی اگے ہوگے جدو پایا نا آتھا تے آواز آئی اونہو اونہو جڑی قبر سی نا کوڑ جندہ بچو آواز آن دی سی پھئی اونہو آپ نے پھر جڑی گال کی تھی نا مڑے چیہ ستا اسے گالے چیئے نا اور کی کریے ساریاں گلہ مجمع آمج کرنا لیا بھی نہیں ہوں دیا کوئی تحریرے چلے آنے لیا نہیں ہوں دیا کوئی مجمع آمج کرنا لیا نہیں ہوں دیا سمجھ تسی جاؤ آپ پہ ہی پتہ لگ جائے گا کہ خاجہ غلام مورتزان انہو آکھیا کی سی جملہ تا سی بڑا فسیح و بلیگ پنجابی دا ٹھیٹھ پنجابی دا بھی توں انہو کرنا کیے جندہ ترجمہ اے وے توں انہو آئی روایت بل مانا مطلب ہے بھی توں انہو کی کرنا ہے سکی ٹانی انہو اسی تے اندہ بالن طالب علمان استعمال ہوئے گا روٹی دو کر پکا لانگے تو انہو کی کرنا ہے اینی گالکی دی ٹانی توڑ کے لا کے پران فرمایا چکو بھئی میں آپ اسمال لانگا لو جناب طالب علمان نے آکے چلو جی مینہ غلام مورتزان جانے تو انہو والا جانے سانو کیوں نہ بانن سارا آپ کالالا بھی کٹھا کیتا چکیا لے کے مدرسے آگیا حضور کی بلہ مینہ نظیر عمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وڈے حضور دی خواب اچھ راہ تو کبر علا آگیا کہندہ جی اسلام ہو بے فرمایا تو کونے ہے جی میں ہوئی کبر علا جندہ بچھو انہو دی آوازہ ہوں دی سیتے فرمایا تینوں کی پرابلم سی تکلیف سی انہو کیوں آندہ سی انہو نے آکے جی میں کدوں سا وہ تے شیطان سی انہو کیوں کردہ سی انہو نے آکے جی کبرستان چو بالنگ جاندہ سی تے طالب علم جدوں اے میری کبر تے جم کے بیٹھا سی میرے نیڑے کو سواب نہیں سی یون دینا چاندہ تاں واسے اون ہوں کردہ سی تے جناب تو اڈی میر بانی تُسی اپنی روانی طاقت استعمال کیتی حمد کیتی تے میں نو بھی کتری سواب دی مل گئی لو جناب خاجہ غلام مرتزاد احترام اور مقام اور مرتبہ جڑا سی او طالب علمہ دے ویج پھر انوکھا ہی ہو گیا استاز بھی احترام کرن لگ پہ طالبہ بھی احترام کرن لگ پہ جس وقت دستار فضیلو تو ہی تے استادہ نے جناب فارغ تحصیل کر کے دستار بننی انہوں نے کیا غلام مرتزاد ان ساڑھے کو لو جاہ دے رہے ہو تسی بس اپنیا دعامہ دے ویج سانو بھی یاد رکھنا خاجہ غلام مرتزاد رکھتے سفر بننے آتے واپسی وَلَيُنْزِرُو قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ قرآن فرماندھا ہے تو آڑے بیچے ایک گروہ ہونا چاہیدھا ہے لِيَتَ فَقَّهُوا فِي الدِّين او نکلن اور نکل کے دین دی سمجھ حاصل کرن دین پڑن اور جدو پلٹ کے واپس آن والے یُنْزِرُو قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جدو پلٹ کے واپس آن تے پھر اونا دی ڈیوٹی یہ وے کہ اپنی قوم نو اللہ تے رسول دا پیغام سنان تے دار سنان واپس آگئے رستے دے ویچ آن دیا چھوٹا موٹا رکھتے سفر نال تے آرہینے واپس رستے جدرس صاحب کی بلا آپ فرماندے نے حضور خاجہ عالم پیر نور محمد فنافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اے واقعات سن کے یاد کی تے ویسا فرماندے نے حضور صاحب خاجہ غلام مرتضہ فنافر رسول پیدل چال دے آرہینے ایک جگہ تے نماز پڑھندہ ٹائم ہویا تے کھانا کھاندہ بھی ٹائم ہو گیا تے آپ نے سوچیا کہ یہ تھے کوئی نہ کوئی جگہ میں ویک کھانتے تھے رک جاماں رک کے نماز بھی پڑھ لماں کھانا بھی کھا لماں تے کھانے ویچ کسے جگہ تو کوئی ڈیڑھ کے دور اٹھیاں نال رکھیاں کوئی اچار یا سکہ سالن رکھیا بنے ہویا کہ اے مسافر اسے ترہیں اے ہون کیا موتام بن گیا نے جگہ جگہ ہوتل بن گیا نے اے سہولتان دے پہلے نہیں سنے گیاں ہون کار نالو زیادہ صاف پانی تو انہوں پیک شدہ رستے جو مل جاندہ ہے باقی رستے جو پیسے ہونے چاہیے دے باقی رستے جو ہر چیز موجود ہے او دوں یہ چیزہ نال پلے بن کے لوگ کھانا پلے بن لینا کرنا پانی رستے جو کتو نہ کتو لب جانا آپ نے ایک جگہ کچھا کمرہ ہے اگے چھوٹا جا کوئی چھو خنڈی بنی ہے ایک لگ دا ہے کوئی مسجد کول ایک خوبی سی مٹی دے لوٹے پہنے آپ نے صاحب کتاب لا کے نا جی تے وہ خوب دے ویچوں مٹی دا لوٹا پڑیا انہوں توتا تو او کے پانی نال پریا پارکے کول رکھ لیا ابھی چلو کھانا کھا لینے وضو فرمایا لوٹا پارکے کول رکھ لیا اندرو سف کھچی باہر پا لئی تے کھانا آجے کھول کے لکمہ نہیں توڑیا لکمہ نہیں توڑیا تے سامنے جناب سوالی آگیا تے آپ نے ویکھیا ابھی بندہ سجھے کبھی کوئی نہیں سی یا کتو آگیا تے وہ کہندہ ہے کہ تو اللہ دا بندہ ہے بڑی پوکھ لگی ہے کوئی آیا اللہ دا بندہ جڑا سا نو کھانا کھوا دے وے تے این جدو نظر اٹھا کے ویکھیا تے معلوم کر لیا بندہ تا سجھے کبھی آئے کوئی نہیں سی گلام مرتضہ دین دا علم تا پڑھ لیا آئی ہون جڑی تیری منزل ہے نا ہون دے ویچے ازمائش لگ دیو اے ازمائش ہی کہ اے بندہ کیسا ہے فرما دینے اوں میں ہی دوں میں روٹیاں چکیاں تے دوں میں ہی چک ایک بھی دے سک دے سا اللہ فرما دا ہے صحیح نیکی تو انہوں او دو ہی ملے گی جدو جڑی شاہ انہوں تسی پسند کر دےو او اللہ دی راہ تے تسی دیوگے سرف کروگے تے پھر ہی صحیح نیکی نو پہنچوگے دوں میں روٹیاں چکیاں خاجہ غلام مرتضہ نے اس سوالی نو دے دیتی انہیں روٹیاں لیاں تے چلا گیا آپ نے پانی پیتا پی کے بوضو فرمایا تے نماز پڑھی حضور قبلہ میاں نظیر عمصہ رحمت اللہ علیہ عابد قلمہ بات سنی آپ نے فرمایا حضرت صاحب فرما دے انہوں دو روٹیاں اسمانہ دی طرف جاندیاں اساں اکھانر دیکھیں خاجہ غلام مرتضہ فرنہ فرسول آگئے آپ نے پھینڈ کلہ شریف کلہ شریف نہیں اس وقت پہنی یہ دو آئے نا آکے اپنے معاملات معاملات بزرگان دے نال وہ سلسلہ شروع کر دیتا آپ نے زمیدارہ اور نال نال علم کتاباں جڑیاں سانوں انہوں پڑھنا شروع کر دیتا لیکن رجعان سی منزل مراد والے دل ویچے جڑی چھپی ہوئی شئے سی او سی عشق مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار دے دل ویچے خواہش سی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرنا ہے اور بارگاہ رسالت دے ویچے حاضر ہونا ہے اے او منزل سی جنہوں لے کے طریقت ولے آپ نے چھوٹا 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 سلسلہ جڑا سینوں شروع کر دیتا اس دوران قلعہ شریف آن دا جڑا سبب بنیا او ساڑھے بزرگاں نے بیان کی تا کہ اے تھے اس سے مسجد جتے ہون ہے بیان ہو رہا ہے تسی جمعہ پڑھ رہا ہے اس مسجد دے اندر کوئی امام سی اور او آپ دا سلام دعا والا سی دوست سی انہیں کی تے جانا سی انہیں کیا جی اس طرح ہے کہ میرے کو چار ڈنگ کڑا دیو تو اڈی میربانی اے تھے آپ تشریف لے ہو میں کسی شادی تے جانا ہے دو چار پانچ سات ڈنگ جڑا ہے او نمازہ بھی پڑھا نہیں آنے تو زرہ میربانی تو اڈی او دوست پھر دوستان دا ٹیمٹ پان دے ہی ہوں دے کیوں جی آہ تے او جناب جڑے عالم دین سن او عالمان دا ٹائم کڑا آدھے نے او نہ کہا بلکل ٹھیک ہے تسی جوہ میں پڑھا دیں آہ بھائے آپ نے پڑھی ازان کرائی جماعت پینڈا لیاں نے سونی کرات صورت دا حسن تے صیرت دی خوبصورتی اندازے گفتگو اخلاق فاضلہ بڑے متاثر ہوئے میاں صاحب تسی کتے رہن دے ہو پینی نہ کی یہ غلام مرتضی اچھا ماشاءاللہ پھر سا انہوں درس بھی دیا کرو وہ ایک دو درس بھی دی تے پینڈ ڈالیتا ہو گیا دیوانے او پائیں سات دین دے بیچوے چھی تے جس وقت او دوست آیا تے آپ واپس چلے گیا کچھ عرصہ دوست رہا اونوں کوئی مسئلہ آپ نے علاقائی سی او مسجد چھوڑ کے چلا گیا اے مسجد چھوڑ کے چلا گیا تے اے بستی دا ناسی کلا لال سنگ لال سنگ سکھ سی تے اے تک ٹب بہتے آکے بنیاد آبادی دی بنیاد رکھی سی اور تین کلے شرک پر دے راؤنڈ آباوٹ تاریخ دے اندر ہر چیز موجود ہے اگر کسے تفصیل پڑھنی ہوئے تے میری کتاب خاجگانے مرتضائیہ اونوں پڑھ لو اندے وجہ پوری ڈیٹیل میں لکھ دیتی ہے با حوالہ الحمدللہ پنڈالیاں کیا مسجد خالی ہے تے ساڑھا کو مذبی راہ نماؤنا چاہی دا امامت و خطابت واسطے او بندیاں کیا یو میاں صاحب جڑے آئے ساں نا کیا ہاں جیو کتھوں دے زون نا کیا پہنی دے نتی ہو نا کیا ہور کی چاہی دا پاؤنا دا پتا کری انہ کیا لیاو یار جمیں میں سباب اللہ کیا دا جنا لیا کے آو جمیں میں ہوندہ ہے لیا کے آو گیا جناب بزرگاں نلگل کی تھی کسہ مختصر بزرگاں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اللہ رسول دا پیغام سنانا ہے تو انہو پیارنا لینوہ سے آئے نہیں تے جاؤ جا کے دین دی خدمت کرو خاجہ غلام مرسزہ اے تھے آگیا پنڈ والے جڑے لوگ سن اس وقت جھٹ برادری دا غلبہ سی اکثریت سی اور جس وقت آپ تشریف لے آئے نے ظاہر امام دی رہائش اور دیگر چیزاں اے پنڈ والے ہیں دے ذمہ ہوں دیا نے انہا نے آندھیا نال مکان رہائش دے دی تھی رہائش دے دیں تو بعد فوری طورتے ہونا کیا جناب باتے ہوئے کہ اے اینی اینی ارازی اے زمین جڑیے اے جناب دیئے کہ تسی آپ یہ دیتے میند کرو اور آپ ہی تسی جناب اپنا سلسلہ چلاو اس بات دے اوپر کئی لوگا نو اشکال ہویا کنیا نو اتراز ہویا اس بات دا کہ جناب ایک ہی گل ہوئی خاجہ غلام مرتضیہ اونا دیتا پچھے بھی زمین ہے ایسی تے اے تھے پھر زمین اونا دی آپنی کیا ہوں نہیں سی تے اے پنڈ والے آنے زمین دیتی میں کیا جی ہاں پنڈ والے آنے خاجہ غلام مرتضیہ فنا پھر رسول نو جڑی ارازی پیش کیتی سی کہ حضور اے تواڑیے تے اے تسی اپنے نہ لواؤو تے اے زمین تسی آپ کماؤنی ہے تے اندے جی کاشکاری کرنی ہے اندے جی دو چیزا سامنے آن دیانے ایک اے سامنے آن دیئے کہ پنڈ والے دین نل پیار کر دے دوسری بات ایسی کہ پنڈ والے نے اپنا فرض ادا کیتا اور تیسری بات اس وقت اے آئی سامنے کہ جناب پنڈ والے نے واقعی آپ دے مقام اور مرتبے دی قدر کر کے بخوا دیتی تے اندے ویجتا اونا مقتدیاں دی برخورداری معلوموں دیئے اور اندے ہی ویچ خاجہ گلام مرتضا دا اللہ ورفہ مقام دا بھی پتا لگتا ہے کیوں جی نہیں تے لوگ پتا کیا دے نہیں توجہ کرے آجے لوگ اے گل کر دے نہیں کہ چلو یار اس طرح کر لو اے نا نو دہزار پیہ مینہ لاؤ ہاں تے پھر وینے ہاں کہ اے امام ساڑنال چلدہ ہے کہ نہیں چلدہ کوئی چار چھے مینے وینے ہاں پھر اس طرح لالانگے صاحب تے جے چلیاں ٹھیک ہے نہیں تے بدل لانگے سمجھائی جے کالا کوئی اے نا نو جناب جی پنجاب من دانے ساڑی تے پنجاب من سونی وہ پیش کرو نا تے اس طرح پھر ویکھاں گے چلے تے ٹھیک ہے نہیں تے بدل لانگے یار تُسی غور نہیں کر دے جنہ نے ہوں دیاں یا کیا بھی اے آ پہلی ساری تو آڈی ہے انتا مطلب یہ ہونا دے دلے چیز ہی کہ اے ہستی ہون مدینہ منورہ والیہ ترہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو مدینہ منورہ تشریف لگائے نہیں تے انہاں نے آگیا حضور کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش گرے آقا کیا چیز ہماری ہے او نہ کیا سیدی یا رسول اللہ بنی بیازہ والے بھی تو آڑے بنی سالم والے بھی تو آڑے تھے بنی نے جا رہا لے تھا یہی تو آڑے پہلو ہی تو آڑے نے حضور اے حضور اے زمینہ بھی حضرت ابو عیوب انساری جان دیں اے حضور مکان تو آڑا اور پھر ہوتے جناب صحابہ اکرام اپنی سالت سوحیل مسجد نبی شیخی تے بنی او نہ نو حضور فرمان بھی پیسے دینے نے او نہ نیا کیا جی نہیں او بچے چھوٹے چھوٹے یتیم سان او آکھنے زور فرن دا مطلب ہے تسی ساڑی خدمت قبول نہیں نا کر رہا سرکار او درو نا دے اخلاص والے بیکھا او درو جناب آپ دی مرضی کی ابو بکر صدیق نال لیں چالیہزار جرم وی نال لے کے ٹوریوئے نے اے خدمت ابو بکر صدیق دے حصے چاہ جاوے تے خدمت ابو بکر صدیق کرنی یا خدمت سال تے سوہل کرنی یا خدمت جناب اتھوں والے انسار کرن اوس والے کرن خزرج والے کرن ہے تے غلامہ دی خدمتی سی نا غلامہ دی طرف ہوں ہی خدمت ہو رہی سی نا او نہ کیا حضور قبول فرما لو کیوں بس ان تسی آگیا ہو تے سونیا ان جان نہیں دینا میں سمجھ نہ کہ اہلِ قلعہ شریف اس وقت انہ نے سرکار دے جڑے محبت دے گریفتار ہو چکے سن اور حضور دے مقام و مرتبہ دے او قائل سن او نہ کیا چھے مین یا لی کوئی نہ او نہ کیا اے ساری جی ساری آپ دیئے تُسی قبول فرما لو اے او نہ دیو خدمت سی نا کہ آج تک قلعہ شریف انہوں رنگ پاگل آگیا ہے اوس وقت دیو نا لوگانے جڑی والہانہ خدمت کی تی او نہ کیا یہ ساڑھے مطلب ہے کسے چھے مینے بعد سال بعد چکر ہی کوئی نہ نہ روے اے ہستی کسین واقع ہے کہ ہون ماندانے چاہی دینے چکر ہی کوئی نہیں اسی اے ہستی دے تصور بھی نہیں آن دینا چاہ دے کہ او جناب چھے مینے دے بعد کوئی مطالبہ ہوئے یا سال بعد کوئی مطالبہ ہوئے نہ نہ اے نہ دے مقام مرتبے دے اے بات مناسب نہیں ہے گی بس حضور ہے زمین ساری دی ساریت و آڈیت اسی مالکو اے قبول فرمالو خیجہ غلام مرتبہ فنافی رسول پھر آپ زمیدارہ کر دے سان حضور ہاتھنال کام کر دے سان حضور ہاتھنال میند کر دے میند کر کے تھے پھر دجی میند بھی شروع ہوئی یہ بھی میند تے دوسری میند بھی ہاتھ کار والے تے دل یار والے یا اللہ تیرے محبوب نو بلاؤنا ہے تے ہون میں تے کلے شریف آگیا ماں تے ہون میں کلے شریف ہی سا دنا ہے لوگ آنڈی خاش ہوں دینا میں پیر اور اپنے کار بلاؤنا ہے پیر اور ہی سوور ہی آکی جانا میں ہی تھی دعا کر دینا نہیں نہیں اے چکر ہی کوئی نہیں اور میں ایک جگہ تے ایک بزرگ سان تے او نا دنال کوئی میٹنگ سی ملاقات تے او پیر صاحب سان تو کسے جگہ تے بیٹھے یا سی او نا او پیر صاحب تے جیڑے اتھے کوئی مقامی مرید سن ایک مایس ہے وہ آگئی ہیں او نا کہا پیر جی اے لو پھڑو اے جہاں حدیعہ تے تسینہ اتھے ذرا دکان تے حدیعہ پہلو رکھیا اے لو حدیعہ میں بھی یہ کیجام پیر رہی دی پچھا دا جیہ لاکہ سی اے حدیعہ تے تسینہ پیر جی اتھے منڈے نے دکان پائی تو تھے آکے دعا کرنے پیر صاحب انڈے نے ہاں ٹھیک ہے دعا بیٹا ہوگی انہا کہا دعا دو کوئی نہیں ہوگی اٹھو اتھا چلو بڑا جا ماحول میں کیا اے ہندہ ہی میں کیا اصل اندھے الفاظ جڑے سان اندھے بندہ او بیعت بھی نہیں بیکھے یا پھر اندھے عقیدت جڑی اندھر انہا نہیں پیر جی اٹھو ایک ہی کہا لو یہ ہے اللہ خیر کرے گا کوئی نہیں اٹھو تو اسی چل گئے اٹھے جا کے دعا کرنے مطلب یہ کیوں انہاں دا اندر ہے جڑا چاندہ ہوں دا ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی حضور میں تو ان کے لئے شریف آگیاں وہاں تو یا رسول اللہ انہاں اتھے کرم نوازی فرما دیو بس پھرے میند شروع ہو گئی نال زمین دارا نال نال آپ نے اپنے لکاہ کے رکھنا ویچلی گالدہ کسے انہوں پتہ نہ لگے بھی دولت کیسے کل ہوئے بندے دی کوشش سن دی انہوں لکاہ کے ایک بندے دے کار کروڑ رپیہ پہ آئے باہر چونگ چلوڑ کانوں داستا ہے تو میں کار کروڑ رکھے آئے دسو جی بندہ داستا ہے یا کہہ دے کہہ دس پندرہ بندہ داستا ہے کہ یا رجی بھی لاکھر پیہ میں پڑشتیج رکھے آئے باہر نکل کے کہتا ہے میں نے دوسنے دوسنے انہوں نے آکے مائی صاحب آسیتی انہوں نے ذکر کیتا انہوں نے آکے ساڑھے تا پڑشت کیا جو پیاسے بادو پہ آئے شام نو جناب جی بیلیاں اٹھا پٹ لیا کھبے پاسے کار جی لوکا نو پتا ہے اس گال دا کہ جیس وقت اسی جناب دسانگے دولت دا نقصان ہوئے گا اور جی توجہ ہے اور جی دنیا دی دولت انہوں بندہ انہوں لکا آکے رکھتا ہے تی دین دی تا اس تو بہت ہی قیمتی ہے ہاں جی شخصادی شرادی فرما دے نے ای مدہیاں در طلبش بے خبراند آرہا کے خبر شد خبرش باز نایامد اے دعوے دار نے جڑے طلب دے دعوے دارے بے خبر نے شخصادی شرادی فرما دے نے جن وہ در دی خبر ہوئی انہوں نے اپنی خبر پھر لوکا نو نہیں لاگ دی دس دہ ہی نہیں بھی کی ہے تکی کئی کئی موقعہ سے بند بھی جان دے انہوں نے پھر دولت بار کڑنی بھی پہن دی ہے کیوں جی وہ تا پھر کوئی موقع بان جائے نا تے پھر لوگ آن دے انہوں نے کہا دے وہاں سے رکھی ہے نو کڑو بار کہا دے وہاں سے رکھی ہے اے تے ہی خوب گیڑ دیا پیروڑی آگیا تے اوہ پیروڑی جناب اپنا نا نانن واسے آئے نا دے صافہ صوفہ بدہ کپڑا نان لگ کرتے سرکار تشریف لیا ہے پانی تے پھیرا ماریا کھو گیڑ دا ہے پہا اتلے پاس یوں آگ کے تے حضور ہو نا نسار ہیں دے جن انہوں نے بالا نہیں پتا نسار کیوں دی تے مار کیوں دی تے ٹنڈا کیوں دی اے نا دا ٹنڈا بھی کو نہیں بیک کیا نسار تے اوہ پانی آرہا سی تے اوہ پیرہ کے سرکار بوضو فرمان لگے تے پیروڑی کھڑے ساں پیروڑوں نے لمبے چاڑ گی میں ادھر کھڑا تے اتلے پاس یوں کو بندہ آوے تے آکے بوضو کرے انہوں پتا نہیں سی بھی اصلی پیروڑ ہوئے او نا جناب نا پیروڑا کہ او مریدہ اچھو خواہی صاحب نے آج کر کے بیکیا اچھا اے اتھوں ہاتھ کیوں دھونائیں پیا پانی مستعمل کر دیتا ہے پانی مستعمل کر دیتا ہے انہیں مستعمل انہوں سنایا جیڑے اوس وقت دی عظیم یونیورسٹی دے وچوں فکہ دے علوم پڑ کے آئے سان جنہوں پتا سی کہ مائے کلیل کے نوادے نے مائے کسیر کے نوادے نے مائے جاری کے نوادے نے انہ دے احکام کی انہیں دا دردہ کنوادے نے تے دا دردہ دا حکم کی یہ تے مستعمل کڑا پانی ہندائے تے کڑا مستعمل نہیں ہندا جاری پانی تے مستعمل ہندائی نہیں مستعمل تا ہندہ ہے جگے جب آ دیو بالٹی جب آ دیو جیڑا دا دردہ تو کٹے پانی دا ساتھے ہی دردہ ساتھے ہی دردہ ساتھے ہی دردہ جناب ڈونگا ہے ناگو ہوئے کہ بوک پر یہاں جناب تو اڑا تھیلو زمین نظر گراؤنڈ نظر نہ آوے او دا دردائے یا اس تو زیادہ حوز ہووے او تے جاری پانی دا اک کی حکمی اگر اس تو کٹو ہووے دے گے جبھی پانی پی آوے تے بے وضو بندہ اندے چھو انگل پا دے وے تو مستعمل ہو جائے گا اگا وضو نہیں ہووے گا جگے چھو لوٹے چھو پانی ہے وضو تو بغیر ہے بندہ اندہ انگوٹہ یا انگل وے جو پی گئی وے جو ٹچ ہو گیا اوہ پانی مستعمل ہو جائے گا پی سکتے جو وضو نہیں کر سکتے مستعمل ہو نواندے نے تے جاری پانی تے مستعمل ہوندہ ہی نہیں تے فرمایا جاہل جا انہیں کی تو سن لیا مستعمل ایمی چلا آئی تھا سکتے فرمایا مستعمل تی تعریف کی داس بٹر بٹر وکھن لگ پیا داد اردہ کنواندے نے مائے کلیل کی ہوندہ تے کسیر کی ہوندہ کوئی پتا نہ فرمایا دو پی رہے ہیں انہیں کمیاں دنیا نو بھی گمراہ کرتا پھرنا جا میں نہیں تے نو پیر ماندہ خبردار جیگا مریدہ آکھیا تھے انہوں چڑ گئی مانتی نکلیا باہر تے باہر نکل کے کپڑے کپڑے کچھے مارے کپال ہے تے جاگے تے ہوتے جنا مریدہ نو آکیا بھی توڑے مینہ جنہیں نمسجد دے انہیں آج میری بستی کیتی ہے مطلب بے حرمتی کیتی ہے اے اے میں چلیا مان نہیں تے پھر اندہ بدلہ لگو اے لوگ کٹھے ہو گئے جدو ہوئے کٹھے ایک بندے نے وچو آکیا انہیں آکیا تو اسے جو ہمیں تاپ دے جیب ہے اے توڑے مینہ جی نے تو انہوں نمازان پڑھا آنگے ٹھیک ہے تو اڑا پی رہے اے تو اڑا پی رہے تو انہوں نمازان تے نہیں پڑھا ہوں دا تو اڑی مسجد دی خدمت تا مینہ جی کر رہے نے تو انہوں دین تا مینہ جی سکھا رہے نے تو اڑی دینی ضروریہ تا مینہ جی پوری کر رہے نے تے تسی جو ایتھیک اہمی تپنڈ ہے جے فضولی تے بلا کہ مینہ جی دا بھی تا بیان سن لو گالتہ سننی چاہیے دیے انہوں آکیا بلکل ٹھیک ہے بلاو جی مینہ جی نو جے تو مینہ جی نو گیا پیغام تے آپ دا پتی جاسی علا بکش انہوں نے باہر حلا دہ انہوں پتہ لگ گیا انہوں نے آکیا جی چاچا جی یہ کیوں آئی می پیرنہ چھیڑ بیٹھے جئے فرمایا کیوں کیوں آئیتے انہوں اے جی ہونہاں تے مریدان دنگا سوٹے پھڑی نے دے انہوں کی کرو گے فرمایا می نے کوئی پریشانی نہیں اے جی اے جیو دنگا سوٹے لے کے بیٹھے نے اور فرمایا پترہ بے جاتوں دس میرا مولا ہوتے ہیں کی نہیں انہوں نے آکیا جی ہوتے آیا تھے تو جدر برنٹھان کے نکلو خلق دیوانی ہوئی تو جدر تو جدر برنٹھان کے نکلو خلق دیوانی ہوئی تو جدر خاجہ گولہ میں مرتضی فنہ فیر رسول ردہ مبارک موڈے دے سٹھی ہوئی ہے تیٹھ اور میں نے میرے نال میرا رب میں نو کسے اور دی ضرورت نہیں آپ تشریف لائے کے جاندے نے بندیا کیا میاں جی منجیتے بے یو منجیتے بٹھایا ہاں گل دسو گل کیے تو جدو آپ نے گل سنائی گل سنائی فرمایا انو آن دی جاندی شاہ کوئی نہیں وہ تو میں نو آن دے مرید دے انو پچھو میں دی بیعت کیتی ہو یہ کیوں انہیں مرید آنکھیاں میں بیعت کیتی ہیں دی یہ تو پیر ہے ہی نہیں وہ نے جانا انو اٹھ پیا میں کیوں نہیں پیرے گا انہوں نے کہا تو پیر ہے تو پیری دی کوئی نشانی دس ہے تو انو کی نشانی چاہی دی ہے دسو اس وقت آپ نے سوچیا ابھی دولت لکھا کے رکھی ہے کام کدھوں ہونی ہے لکھا کے رکھی ہے تو انہیں کدھوں کام ہونی ہے فرمایا گل سنائی فکا تھا تینوں مسئلہ آیا کوئی نہیں آگے میں تینوں پوچھے نہیں انہوں پوچھلا ماں چوپ فرمایا فکا تھا مسئلہ تینوں آیا کوئی نہیں اچھا چالیں جی کرو لیا بھی لوگو سن لو یہ تو اٹھا پی رہے نا آو انو آنکھوئی تھے لیا کے لکھنا رکھو دے اگلا جو انو آکے بھی وچو وڑ جاوے ممی وچو وڑ جانا جیڑا پیر ہو گیا بچ جائے گا چوٹھا ہو جا جیڑا سڑ جائے گا وہ جیڑے مریض رہنا ہو نوجوان موڑے ہونا نے آکھا ہے نہیں ٹھیک ہے پیر جی آگل ٹھیک ہے آگل صحیح ہے اے منیاری گل صحیح پہ کر دینے ہو نہیں آرشان نتارہ ہو جانا ہے آگل ٹھیک ہے پیر دا ایڑا ساہ اٹھاں تے اتلا سرکار نے فرمایا کہ لوگو تو آڈے ایس پیر نے آگیچ نہیں جے وڑنا یہ نے قدی بھی نہیں وڑنا آو میں تو آنو ہونے ایک ہور نے آ دینا اندھی بھی چادر لیلو دیا میری بھی لیلو آگے دے وجہ ساٹ دے باڑو آگئی تھے اوہ جن دی ساڑ گئی ہو چوٹا جن دی باچ گئی ہو سچا اوہ پیر کو چادر کھے جانو چادر نہ دے بے انہیں آگیا نہیں نہیں یہ تو ساڑ جانی ہے تو پھر مونڈے نوجوان سانوں نے پتا سی اس گلدہ انہیں آگیا پیر جی تسی پھر تشریف لے جاؤ بے ترے بے تسی جے ساڑے مییاں جیے رہاں دی کسے گلدہ بھی جواب نہیں جے دیو تے پھر تسی تشریف لے جاؤ میرے آقا مناظرہ جڑا سی نا مناظران نا کوئی گفتگو کر دیا ایک شیر لکھ دیا انہیں نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہام نکلے رمکے رمکے پیر ہو رہی چلے گیا حضرت صاحب نے میں نے ایک بات سنائی آپ نے فرمایا کہ سرکار دے گلامہ دے وچوں نا کافی پائی کالا ہوں دا سی اللہ پاک مغفرت فرمائے جنت میں جگہ دے تساں دیکھے ہیں پائی کالا آئے نوجوان سی اس وقت اونا پیر ہو رہی پھر کتے یا یہ نا دیکھو بڑا سی پائی کالا سی یا یہ نا دیکھو بڑا سی اونا کوئی آیا نا پیر جس لے پلٹے کے پھر کتے چھامی نا پیچھو آیا اونا نے دو تین ہور کٹھے کی تے نال با آگیا کہ پیر جی تاڑی میر بانی تساں دیو دے پھر سانو پریشانی ہون دیتے نال ہون سارے مینہ گلام مرزاد مرید ہو گئے اے سارے جیڑے نے نا اے مینہ گلام مرزاد مرید ہو گئے انہیں تے ہون تسی نا نا آیا کرو تو آڑی بڑی مربانی حضر صاحب فرما دے نے پھر اس تو بعد انہوں نہیں دیکھیا گیا پلٹ کے پیر صاحب وہ بچارہ آئی تھی کہ پیر صاحب ہو رہا گئے تے سرکار اس وقت منازل تیف فرما رہے سانو آپ انہوں پتہ لگ گیا ہے وہ یہ پیر صاحب نظر ہے آپ تے شریف لے گئے سلام دو آئیوں نے آئی جی کباری ویکھی آتے سرکار بے گیا انہوں نے کوئی جڑے کوئی نا دم دعا تویز بغیرہ لے رہا سانو انہیں جلدی جلدی سارے انہوں فارق کیتا ہے جی تُس ہی دسو فرمایا میں تنہائی جگل کرنی سرکار نے فرمایا میں پیر جی تنہائی جگل کرنی انہیں کہا ٹھیک انہوں نے جلدی جلدی سارے انہوں فارق کیتا ہے جی کبلا دسو کیوں کم ہے آپ نے فرمایا کہ سفر جاری ہے رکاوٹ آگئی ہے اگر تُس ہی دور کر دیو میر بانی تو اڈی جی میری رکاوٹ میں نو اتھو کٹ دیو نا اگے اگے میں نو سفر میرا جاری کرا دیو اتھو کٹ دیو کار بھی بیج کے تو انہوں دے دیا گا مال بھی جنہ آگیا بیج کے دے دیا گا جو میرے کل دولت ہے نا وہ تو انہوں میں دے دیا گا میر بانی میری رکاوٹ دور کر دیو پھر صاحبہ کیا اچھا انہیں پھر ایک وری گورنل بیکیا پھر اینجو کافی دیر مراقبے بچ رہے ہیں پھر جو دوسیر اٹھایا تھے کین لگے عزر صاحب کبلا میں چفیرے نظر مار لئی ہے اے جتے کر کے جا کے تُس ہی بھنسے کھڑے ہو نا اے ہوتھے تک کسی دی پہنچ نہیں ہے گی کڑے گا کون ہوتھے تک کسی دی ابروج نہیں ہے گی ہوتھتا کہی تک پہنچیا کون نہیں کڑے گا کڑے گا تو انہوں اوہی کوئی بڑی ہستی آوے گی پھر ہی وہ کڑے گی ہاں جی اوہ پھر نا عزر صاحب نے میں نوہاں اوہ پھر میں نو عزر صاحب نے اے بات دسی اوہ پھر بڑی ہستی آئی ایک ہور ہستی آئی میں اشارہ اشارہ دے دیا پھر میں تیرا دل کرنا راضی اشارہ دے دیا وہ ڈی ہستی آئی سرکار نے فرمایا کہ نہیں ساڑے نقشبندی مجددی سلسلے دے ویچوں کوئی آوے ہستی پھر حضرت مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرماؤے پھر انہوں نے اس منزل دے ویچوں اندے ویچ بھی اگے کہ گالسی خاص آن دی حضرت صاحب سنا دے آنے آ کے پھر کڑ کے گئے پھر سرکار نے فرمایا او دوستو ذرا تھوڑا جا ایک وقت پھر آیا آو دوستو ذرا تھوڑا جا کرزہ سرہاند شریف جانا ہے اوہ تے لا آویے فرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے 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 خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے غلام مرتضا کا ہے غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے فرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے فرشتوں میں خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے غلام مرتضا کا ہے بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے ہوا ہے اور بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے غلام مرتضا کا ہے غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے خرشتوں میں بھی افسانہ غلام مرتضا کا ہے مرتضا کا ہے جو دیکھے قبر میں مجھ کو کہیں مل کرنے کی اس دام کے چھوڑو یہ تو دیوانا غلام مرتضا کا ہے کہ چھوڑو یہ تو دیوانا غلام مرتضا کا ہے کہ چھوڑو یہ تو دیوانا غلام مرتضا کا ہے غلام مرتضا کا ہے غلام مرتضا کا ہے کہ چھوڑو یہ تو دیوانا غلام مرتضا کا ہے کہ چھوڑو یہ تو دیوانا غلام مرتضا کا ہے ہے جو دیکھیں کبر میں مجھ کو کہیں مل کر نکیوں صدام کے چھوڑو یہ تتی والا غلام مرد زکاہ ہے یہ تتی والا غلام مرد زکاہ ہے کہ چھوڑو یہ تتی والا غلام مرد زکاہ ہے کہ چھوڑو یہ تتی والا غلام مرد زکاہ ہے جو دیکھیں کبر میں مجھ کو کہیں مل کر نکیوں صدام کے چھوڑو یہ تلوانا غلام مرد زکاہ ہے کہ چھوڑو یہ تتی والا غلام مرد زکاہ ہے غلام مرد زکاہ ہے غلام مرد زکاہ ہے کہ چھوڑو یہ تتی والا غلام مرد زکاہ ہے پکارا نقشہ بندی نے مصیبت کٹ گئی ساری پکارا نقشہ بندی نے مصیبت کٹ گئی ساری کہ ایسا زور مردانہ غلام مرد زکاہ ہے کہ ایسا زور مردانہ غلام مرد زکاہ ہے کہ ایسا زور مردانہ غلام مرد زکاہ ہے غلام مرد زکاہ ہے غلام مرد زکاہ ہے غلام مرد زکاہ ہے فریشتوں میں بی افسانہ غلام مرد زکاہ ہے آو فریشتوں میں اے دروں کڑینوں بیکھو تے پھر گالی آدھ آیاں دیئے مجھے شرح سے بھی زد نہیں مگر اتفاق کو کیا کروں جو وقت بادہ کشی کا ہے وہی این وقت نماز ہے دولت جڑی ہے نا انہوں چھپا کے رکھنا چاہیے دے ہیں پھر کڑی کڑی پھر کڑنی پیانی دی دولت ساری کڑو جی حضر خاجہ غلام مرد زکاہ فرنہ فرسول دولت انہوں چھپا کے رکھ دے سن انہوں آپ دی سیرت سوانے واسد آٹھ دس جمعیں جڑے ہیں نا کم مستقل چاہیے دے ہیں لیکن ساڑی مجبوری ہے کہ ایک ہستیدہ ذکر ایک جمعہ چون مکمل کرنا ہوتا ہے چلو جنی کو آزری لگ جائے یہ شروع بھی نہیں ہے تے قدرتی آجنا مالکان دی خصوصی نظر کرمیں انہوں تو سیے ویکھو نا کہ اے ہو جا اتفاقات نے جڑے بھر جیسا ہستانے تھے جیسا ہستیدہ ذکر ہو رہے ہیں تو جمعہ دا دین بھی اونا دیو رسدہ دین آیا ہے تے پھلا او کیا ہوا نا ان جی سن لباس دین بھی جمعہ دا حسن اتفاق کے ذکر بھی ہوسی ہستیدہ آتے جونہ نے اپنے مہر صاحب نے لکھیا نا جو بوٹیاں ہوتھے لا یالی چلویک پھلنتے آیانی دین دونیا رات سوا یالی پر باج تیرے کرما یالی پر باج تیرے کرما یالی پر باجو بوٹیاں او تھے لا یالی جو بوٹیاں او تھے لا یالی چلویک پھلنتے آیانی دین دونیا رات سوا یالی پر باج تیرے کرما یالی پر باج تیرے کرما یالی پر باج تیرے کرما یالی سوا یالی سوا یا جو بوٹیاں جو بوٹیاں اے تھے لائیالی چلویک آویک بھلڑتے آیالی دن دونیاں رات سوایاں نی پر باج تیرے گھر آیا اے نی پر باج تیرے گھرمائی اے نی پر باج تیرے گھرمائی کلوانیاں ہویا فضل خدا منظور ہوئی ہے میری دوا جمیں اللہ نے بخشی تو سان شفائے میں تم بھی ساڑا سادہ دے سو بسا ہے میں تم بھی سادہ دیسے مسائے میں تمہیں تینو واسطہ ابراہیم دائی تینو واسطہ موسا قلیم دائی تینو واسطہ نبی کریم دائی تینو واسطہ ذات تینو واسطہ ذات کدیم دائی تلو باس تا زاد 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 لو باستہ ساتھ دیم دائی جو بوٹی آئیوں تھے لائیولی چلوے اکی پھولن تیر آئیولی تیرے دھوڑیوں رات سوائیوں پر پاج تیرے کرمائیونی 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 پر پاج لائیولی چلوے اکی پھولن تیرے کرمائیونی پر پاج 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 تیر والے آہو یا فضل خدا منظور ہوئی ہے میری دعا منظور ہوئی ہے میری دعا جی میں اللہ نے بخشی تو سا جوا جی میں اللہ نے بخشی تو سا جوا اے میں تم بھی ساڑا دیس بسائے میں ساڑا دیس بسائے میں ساڑا دیس بسائے میں دوستو دولت نو لکانا لیے گل جائے ہیں کہ اللہ اور درباز شیف میسٹری آمد بخش رامت اللہ علیہ نے حضور دی خدمت ویچھے جگہ پیش کی تھی مقدر دی گالے نا ایتے کلے شیف والے ہیں تو نصیب ہے چھو ہوگی خدمت اللہ اور میسٹری آمد بخش دی خدمت ہے چھو نصیب ہوگی خدمت انہ نے ساڑھے چار کے پونے پانچ کنال درباز شیف والا آیا تھا جیڑا ساری خرید کے لو حضور میری طرفوں قبول فرمالو تو آڈا دین را آتا دین واسطے وقف ہے ایک آنے تو پرافٹ شروع ہوئی سی میسٹری آمد بخش دی آنے تو پرافٹ شروع ہوئی تے سرکار دی نظر کرم جو ہوئی نا تے میسٹری آمد بخش بڑیاں بڑیاں بڑی لگاں دے ٹھیک ہے لین لگ دیا ایدھر بستی بیلا رام ایدھر سائیڈ تے عثمان گانجیدر زمینہ خالی پنیاں سن خریدیاں تے ساڑھے گو چار کنال پونے پانچے اے حضور ہے جڑی ہیں نا اے تھے کوئی بنا لی نہیں آتے اے تھے درویش آنگے بیٹھنگے تھے میں نوی سواب ہوئے گا چلو میرے واسطے بھی ایک سعادت دی بات ہوئے گی اولاد واسطے انسان بڑا کچھ کر دا ہے پتہ او دوں لگ دا جو دین واسطے کچھ کرنا پاوے ہے ہاں جی جگہ دے ہی تھی سرکار اے تھے نا چار دی بار ہی بنا لی وہ تھے وچے ہی کوئی نکیاں نکیاں کیاریاں بنا گئے نا چھوٹا موٹا ساری جگہ مصروف کر دیتی نالے سرکار انہوں وے لیاں رہنا دل تے ادھر چل رہا ہے نا اے معاملہ تا سارا دل دماغ داتے اندر دا ہے تے آپ انہیں ہوتے نا ظاہری پردہ پونہ آستے ہوتے کیاریاں نکیاں نکیاں تھے تے وہ پردے دا ہی صاحب لگا پھلے کھلو کھا انہوں پیاجہ کرے ایک بلی آیا انہیں سنے آوی مینہ غلام مرزا صاحب انہوں نے مل تیرا مسئلہ آلو بگا کسے کلیا اوہ آیا ملنو آسے آن دیا انہیں ویکیا کہ بابیری گوڑی میں کر دینا ہے آگے ہیں دیا اسلام علیکم جی بالک سلام ہے جی میں حضور مینہ صاحب انہوں ملنا ہے فرمایا کڑے مینہ صاحب ہے حضرت مینہ غلام مرزا صاحب آپ نے انہوں ویکیا وہ کیا ویکیا آپ نے فرمایا انجے پی توں نا انج کام کرن سامنے نماز دا ٹائم ہو گیا تو چلو تے انہی دنو آزان ہو گی فرمایا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا تو چلو بوزو کر سنتا پڑ تو انہیں تیری ملاقات کرانے ہیں اوہ جناب او گیا انہیں آکے حضرت صاحب تشریف لیون کے میں زیارت کرانگا گیا سنتا پڑی سنتا پڑ کے انہی دنو سرکار نے بھی بوزو فرمایا تو کپڑے بدلے انہوں مینہ غلام مرزا صاحب انہوں نے ملا دیئے کپڑے بدلے نہ جدو بدل کے تے آپ تشریف لیائے سنتا پڑی یہاں تے اوہ بھی بیلی چھپ کر کے بیٹھا تے آپ پھر مسلطے اگے ہو گیا ایک بیلی نے اکامت پڑی تے سرکار نے جماعت کرا دی تھی تے جلے شروع کرائی اللہ اکبر تکبیر اولا تے پیچھے جڑے کھڑے سانا اوہ کوئی جناب آنسو بہا رہا ہے کوئی سسکیاں کوئی رو رہا ہے نماز دے پچھے کیفے سرورے نماز رب دی عبادت ہوئے مرد دے آکتے پچھے نیتی ہوئے چاستا ہوئے رہے کیسی یہ پر لطف عبادت ہوئے گی اوہ بھی بڑے سرور نال نماز پڑھ دا رہا ہونے آکھا عدر صاحب تشریف لیانے دے پی ایک ہی کانڈی ہے یہ کپڑے بادل کی آہ پا ہے نا تے نماز پڑھ کے دے جس طرح ہونے آکے آوے بلے بلے عدر صاحب کی بلہ مینہ غلام اروتہ صاحب دے پچھے نماز پڑھندہ مزہ آگیا تے سرکار نے سلام پھر کے جو تو پیسہ موں کی تاندھا ہیں یہ دیو جو بابی اور جی نے جڑے گوڑی پہ کہا میرے نرباب ہوئی کارم ہے کوئی گا ٹھیک ٹھیک دولت لوگ آ کر رکھیں جن دکھر شہی کوئی نہ ہوئے پتل دے رنک رایا ہوئے میں ہمیں روڑا پا رہے میں ہمیں سونا پایا ہمیں لوگ کنپ لے کھے ہمیں نہیں فرشتوں میں بھی افسانہ غلامی لو جناب قصہ مختصر آپ دے جناب ولادت جڑیے ان دی تاریخ کافی گورو خوز کر کے اور اسکالرز انہوں نے رابطہ کر کے مرتضائی اسکالرز انہوں نے پوری ساری جڑیے نا تسلی تشفی کر کے سن اٹھارہ سو تے تیرہ اٹھارہ سو تیرہ بڑھن دیئے آپ دی تاریخ ولادت تے اکی فروری انیس سو تین بروز ہفتہ عابدہ وسال شیف ہویا اکی فروری سن انیس سو تین چھوٹے حضوردی عمر مبارک سات سال سی جدوں گوڑی سرکاردہ وسال شیف ہویا ہے تے اس وقت تابوت ایک بنایا گیا سی درواز شیف دے تابوت پہ چاپنو لٹا کے تے پھر عابدی تدفین ہوئی ہے تے عدر صاحب قبلہ حضور قبلہ میاں نظیر احمد مرسیر احمد اللہ تعالیٰ علیہ میرے والد گرامی میرے شیخ طریقت اور آپ ارشاد فرما دینے اور صرف میرے شیخ طریقت تہے گئی نہیں دوستانے عزیز آون والے موررخ لکھے گا انشاءاللہ آون والا موررخ لکھے گا آج شاید کیسے دیئے گالے سمجھ ویچ نہ آوے آون والا موررخ جدو وکھے گا نا کہ سلسلہ مرتضائیہ دی بنیاد کی نہیں رکھی تے سلسلہ مرتضائیہ دی ویچ کن دی کیڑی کیڑی خدمت ہے تے پھر حضور میاں نظیرہ مسار امت اللہ لہیدہ نا جی سنیری حرفانہ لکھنٹے مجبور ہو جائے گا ہم بڑے لوگاں نے سرکار دی مطلب ہے کہ کول وقت گزارے آئے لیکن اے جا وقت بھی اے جا وقت کسے نہیں گزارے آئے اے جا وقت جڑا ہے کس طرح دا کہ انہ دی ہر ادا محفوظ کر دیتی ہے آج جنیوی روایات خواج گانے مرتضائیہ دے اندر الحمدللہ یارہ سو صفیدی کتاب دس سو چھانوے صفات کتاب اور ان دے ویچ میٹر ویکھ لو کنہ میں تے ایک لمحہ بھی کوشش کی تی کہ زائے نہ کران میں نو پتا سی کہ جنہ مرتضائی سلسلے دا میٹر اے سینے دے ویچے نا انہ دی زندگی دے ویچ ویچ لے لو جنہ لے آ جا سکتا میں وہ پھر ریکارڈ کر کر کے کلپ بنا بنا کے رکھی گیا میں نو پتا سی آون علی مرتضائی جے میں ٹھل کر دیتی تے جیتے باقییاں نو کوسنگے نو میں نو بھی برا پڑا آکھنگے وہ یہ پڑ پڑا آکھے تے پتہ نہیں اپنی چکرانو لگا رہے آئے یا نے سلسلہ مرتضائیہ واسقی کیتا ہے حضور کی بلا میاں نزیر عمد مرتضائی رحمت اللہ علیہ اللہ پا کروڑا رامتہ نازل فرمائے اور جنہ دیاں اندر آلہ ورفہ مقامتہ فرمائے جنہ دیاں خوشبوہ اور مہ کائیں تے نصیب فرمائے تو آنو بھی سنا دے رہنے تے فی سبی اللہ سنا دے رہنے تے اس کے رسول دا درست دے رہنے آپ فرمان دے نہیں میں سبق پڑ رہے آسا حضور خاجہ نور محمد فنافی رسول سرکار نے فرمایا نزیر عمد جدوں حضور دا وسال ہوئے ہیں سرکار دا تے تابود دے ویچ آپ نو لٹایا گیا سی تے آپ دے خلافات تے ارادت ماند سارے گمگین سان تے آپ کو آپ انتظام تجہیز و تکفین دا کر رہے سان تے فرمایا آسی چھوٹے جیسا سات سال ساڑی عمر سی اے الفاظ سات سال عمر سی تے فرمایا آسی تابود دے نا چفیرے چفیرے تے زیارت واس تے نا فرمایا نیڑے ہو کے انجو تے ہاتھ پا کے تے اڈیاں چک کے ایسا زیارت کی تیسا لیکن اے بھی تے پھر گل ہوتھی آجیں دے حضور میاں نزیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مرشد دے سچے عاشق سان ایک ایک ادا محفوظ رکھی ہے ایک ایک گل محفوظ رکھی ہے تے جدو بیان کر دے سان جنہاں نے سنیا ہے نا یقین کرو نہ انہاں کوئی کوٹیاں دی نہ انہاں کوئی پراپٹیاں دی نہ انہاں کوئی لینڈ کروز رہاں دی کوئی چکر ہی نہیں سی بس انہاں دے مرشد دی گل تے انہاں دے واسے عرفی آخری ہوں دا کوئی پوکھ نلگرز نہیں کوئی پیاس نلگرز نہیں کوئی جناب انہاں بیماری نلگرز نہیں سرکار دی گل کرو تے جناب انج بو تی جڑے سان انج باہر آن دے انج سان آپ فرمان دے نہیں کہ وڈے حضور دا ویسال شیف جدو آیا خواجہ گولام مرشد آفنا فیرسول دے انیس سو تین اکی فرولی انیس سو تین ویسال شیف سے فرمان دے نے کہ وہ دو رولہ سی یہ تھے کوئی لائن گزرندہ سی کی مسئلہ سی گورمنٹ نے پریشان کی تا سی انہاں جگہ جو میں ہوں دا نہیں جتو کہ لائن گزرنی ہوں دیئے سڑک گزرنی ہوں دیئے اتھے تھامان دی ٹینشن بن جان دیئے یا ریجسٹریاں تے بہین ہو جان دا ہے ایتھے ایتھے کوئی چیز نہیں بناؤنی انہاں ایریہ دے ویسال شو پہلے ہی نا نشانات اللہ دینے ویسال شیف کوئی چیز نہیں بنائے انہاں ایریہ کیوں انہوں ایکوئر کر لیں انہاں ایکوئر کر لیں انہاں ایکوئر کر لیں انہاں دے ویسال شیف کوئی چیز نہیں بنائے اتھے بھی مسئلہ سی کہ گورمنٹ دی طرف ہوں قبر شریف مزار شریف بنان لگ گیا دشواری سی دشواریاں سامنے انہوں لگ پییا ازرس صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ تدفین ویچ رکاوٹ اوہ امہ جی خبر ملے آکے تھے اندر پیغام جاوے جی اے رکاوٹ آ رہی تھے ان دسوں کے تھے دفن کرنا ہے جی حضور دا حکم یہ تھے بشارت بھی ادھروں آئیے یہ تھے جی ان دفن نہیں کرنا دے رہا ہے کوئی سرکاری امال کوئی نہ کوئی ٹینشن پیدا ہو گئی امہ جی نے نا کیا تسی سہیڑتے ہو جی میں آپ ہی گل کر لی نہیں ان پھر موقع بنے ہیں کئی گلان کتابان جی نہیں لکھنا رہی ہوں دیا اسیوں کتابان دیوں والے کر دی دیا اوہ سے سا بنا امہ جی نے نیڑے ہو کے آکے آف کی رہی ہے ان دفن میں نہیں کرن دے دے پہ ایک گل امہ جی کر سا ہے حضرت رابعہ اصر امہ جی رحمت اللہ علیہ آف کی رہی ہے دفن میں نہیں کرن دے دے امہ جی نے ایک آواز آئی ہے ہاں جی امہ جی نے زیر زمین تا کرو اگر میں آپے نہیں بڑھنا آگا لو جناب امہ جی نے تدفین کرو تدفین کر دیتی گئی بعد دے بیچے اتاں تاں کھ خبر گئی انگریز افسر آیا بڑے کسے دے بیچے ایک ہی گل ہوئی اگی ہوگے نا کبر شیخ دی کو بے حرمتی کرن واسطے اگی ہوگے ارادہ بھی کو ٹھوڑا ٹھوڑا مارا جیسے لئے اگی ہوگا پیچھ لے پہر ہی پیشانو پچھ بگا پھر جیڑے در آنے تھوڑی تھوڑی اردو تے انہوں نے موان دیزی نا آنکہ پیر پادری پیر پادری پیر پادری نکل گیا پھر پلٹ کے پھر پیشانو کوئی نہیں اس واسطے پھر لکھی آزور دے گلامہ نے اپنا حضرت مولانا الہی بخش رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھی آزینہ فرشتوں میں انہوں نے کیا ہوا ہے اور نہ ہوگا نقش بندوں میں تیرا سانی فرشتوں میں بھی افسان گلام مرتضی کا ہے فرشتوں میں فرشتوں میں بھی افسان انہیس سو تے تین ویچ بھی سال ہویا اور غالباً انہیس سو داس ہی آرہاں سے مزار شیف بنیا مزار شیف بنانا دی سو عادت جڑی سی مصری آمد بخش رحمت اللہ علیہ مصری آمد بخش آگیا ظہور شادی کیتی ہے تے اولاد کوئی نہیں تے سرکار نے فرمایا ایک ہور شادی کر لیا انہیں ایک ہور شادی کر لی تے پھر واہ واہ عرصہ گزریا سرکار دی طبیعت ناساز ہو گئی تے آئے آگیا کہ حضور تسی فرمایا ایسی ایک ہور شادی کر لیا تے عجیبی اولاد ہیں نہیں ہوئی کوئی بشارت نہیں فرمایا چالے یار احمد بخشاہ اے جی تونہ ساڑھے مزار دی جس دن نی رکھیں گا اس دن تیری بھی نی ٹیک جائے دی میرا مولا دو پتر دے گا جناب جس وقت مستری صاحب نے رکھی نہیں مزار شریف دی تے اس تو بعد دو بیٹے اللہ نے دے ہی تے ایک دنہوں نہ رکھے محمد بخش تے ایک دنہوں نہ رکھے پیر بخش لو جی آخر تے کریئے دعا یارب اس دے سلسل تائیں تے روز قیامت تائیں اپنے فضل کرم تھی ربا تو دونوں دون ودھائیں وما علیہ اللہ